ہمارے پاس سب سے پہلے ہے اگر ہم لوگ فرسٹ موڈ کی بات کریں یہ ہمارے پاس آرگن پائپ ہے جس کا ایک اینڈ اوپن ہے اور ایک اینڈ کلوز ہے تو سب سے یاد رکھیں جو اوپن اینڈ ہوگا اس کے اقراس ہمیشہ انٹی نوڈ بنیں گی کیونکہ اوپن اینڈ سے اقراس جو ائر مالکی اوگل ہیں وہ میکسمم ڈسپلیسمنٹ پہ ہوں گے تو وہ ہمیشہ انٹی نوڈ بنائیں گے اور جو کلوز اینڈ ہے وہاں پہ ہمیشہ نوڈ بنے گا تو یہاں پہ یہ انٹی نوڈ بنائیں یہاں پہ یہ نوڈ بنائیں تو آپ لوگ جانتے ہیں انٹی نوڈ اور نوڈ میں جو سیپریشن ہوتا ہے وہ لیمڈا ون اوور فور کی ایکول ہوتا ہے تو یہ لیمڈا ون اوور فور جو ہے یہ لیمڈ تھا فارگن پائپ کی ایکول ہوگا تو یہ ہو جائے گا l is equal to lambda 1 dividing by 4 اس کو یہاں پہ دوبارہ سے میں نے لکھ دیا l is equal to lambda 1 dividing by 4 whereas lambda 1 is equal to 4L آپ لوگ جانتے ہیں wave equation جو کہ v is equal to F1 Lambda 1 ہے یہاں پہ 1 کا سبسکرپٹ ہم لوگ use کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ فرسٹ موڈ کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ F1 کا value ہو جائے گا V over Lambda 1 Lambda 1 کا value ہے 4L یہاں پہ put کریں تو یہ ہو جائے گا F1 is equal to V dividing by 4L This is our equation number 1 and F1 dividing by F1 is equal to V over 4L یہاں پہ V جو ہے student یہ wave کا سپیڈ ہوگا جو air میں produce ہو رہی ہیں stationary wave produce ہو رہی ہیں stationary wave جب air میں produce ہوں گی تو sound wave بھی produce ہوگی تو یہاں پہ ہم لوگ speed آپ sound کا value put کریں گے جو کہ equal ہوتا ہے 332 meter per second جو کہ ہم لوگ lap last correction سے find out کر چکے ہیں تو یہاں پہ یہ V کا value جیدھر put کیا جائے گا F1 کو student ہم لوگ نام دیتے ہیں fundamental frequency کا اس کو fundamental frequency بولتے ہیں secondly اسے آپ لوگ first harmonic کا نام دیں گے F1 for the first mode جو first mode میں frequency ہوگا F1 اس کو آپ لوگ fundamental frequency کے ساتھ first harmonic کا بھی نام دیں گے وہ کس طرح سے ہم لوگ previous جو series آپ stationary wave پہ lecture کر چکے ہیں ان تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو اس ویڈیو کی description میں مل جائیں گے kindly سب سے پہلے وہ دیکھیں تاکہ آپ لوگ یہ ویڈیو آسانی سے سمجھ سکیں تو first harmonic آپ لوگ جانتے ہیں harmonic کیا ہوتا ہے the multiple fundamental frequency is called harmonic یہاں پہ fundamental frequency F1 کا multiple کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ one لکھ دیں نہ لکھیں یہاں پہ fundamental frequency کا multiple one ہوگا تو اس کو ہم لوگ نام دیں گے first harmonic کا اسی fundamental frequency کو first harmonic کو ہم لوگ fundamental note کا بھی نام دیتے ہیں یا natural note کا بھی نام دیتے ہیں natural tune کا بھی نام دیتے ہیں یا fundamental tune بھی بولتے ہیں اس کو fundamental tune بولیں گے sorry next اگر ہم لوگ بات کریں second mod کی second mod کی case میں دوبارہ سے opening end کے اکراس anti note بنے گا اور close end کے اکراس note بنے گا اگر ہم لوگ calculation لے anti note یہاں پہ node بنے اور یہاں پہ node بنے anti note اور node میں separation lambda 2 dividing by 4 node اور node میں separation lambda 2 dividing by 2 ہوتا ہے آپ لوگ already جانتے ہیں اگر ان کو ہم لوگ add کریں student تو یہ length of organ pipe کے equal ہوگا جو کہ equal ہو جائے گا یہاں پہ lambda 2 dividing by 4 plus lambda 2 dividing by 2 which is equal to 3 lambda 2 dividing by 4 l is equal to 3 lambda 2 dividing by 4 whereas lambda 2 کا یہاں سے value نکال 4 l over 3 ہو جائے گا آپ لوگ جانتے ہیں wave equation v is equal to f2 lambda 2 whereas the f2 is equal to v dividing by lambda 2 lambda 2 کا یہ value نکال ورگن pipe ورگن pipe is a open and 1 is a closed is equal to the triple of the fundamental frequency یہ fundamental frequency کا triple ہوگی دیکھیں درہا اور سے f1 fundamental frequency یہاں پہ node یہ بھی node اور یہ node is کی calculation کرتے ہیں تو anti node اور node میں separation lambda 3 over 4 ہوگا کیونکہ third mode ہے تو یہاں پہ subscribe 3 آ جائے گا lambda 3 over 4 node اور node میں separation ہوتا ہے lambda 3 over 2 ہو جائے گا یہاں پہ بھی node یہاں پہ بھی node تو separation ہو جائے گا lambda 3 over 2 اگر ان کو ہم لوگ add کریں تو یہ length of organ pipe equal ہو جائے گا جو کہ equal ہے ہمارے پاس اس کا انس آئے گا 5 lambda 3 dividing by 4 یہ ہمارے پاس ہوگی length of organ pipe which is equal to 5 lambda 3 یاں سے نکال لیں equal ہو جائے گا V dividing by lambda 3 lambda 3 کا یہ value آپ 4 over 5 نکال چکے ہو یہاں پہ put کر دو جو جائے گا V dividing by 4 dividing by 5 اس کو rearrange کریں جو جائے گا 5 V dividing by 4 5 کو bar لے لیں bracket لے لیں V over 4 L V over 4 L کس کی equal تھا V or 4 L equal تھا fundamental frequency کہ yes تو اس کا value جائے put کر دیں 5 F1 جو رہے گا 3 F3 is equal to 5 F1 it means that the frequency for the third mode when the one end of organ pipe is open and one is a close is equal to the 5 times of fundamental frequency fundamental frequency 5 time it means that یہاں پہ fundamental frequency کا multiple کیا ہے 5 ہے تو یہ کون سا harmonic ہوگا yes یہ 5th harmonic collide second mode میں جو frequency ہوگا اس کو ہم لوگ نام دیں گے third harmonic اور third mode میں جو ہوگا اس کو ہم لوگ نام دیں 5th harmonic similarly نرلی اگر ہم لوگ نکال لیں 4th mode کے لیے تو یہ ہو جائے 7 F1 5th کے لیے 9 F1 اور 6 mode کے لیے 11 F1 and 7th mode کے لیے 13 F1 ذرا غور سے دیکھیں student ہم لوگ 1st mode کی بات کریں 2nd mode 3rd mode 4th 5th 6 7 تو یہاں پہ fundamental frequency جہاں پہ F1 میں 1 تھا F2 میں 3 تھا F3 میں 5 آیا تو ذرا چیزی بات ہے F4 میں 4th mode 7 آئے گا F5 5th mode 9 6 mode 11 7 mode 13 آئے گا mean جگہ اگر ہم لوگ بات کریں organ pipe کا ایک end open ہو اور close ہو تو ہمارے پاس جو fundamental frequency ہی ہے وہ odd integer کے multiple ہوگی mean odd multiple کے equal ہوگی اس میں جو next ہمارے پاس harmonics بنیں گے وہ odd multiple ہوگی یا پھر آپ یوں کہیں کہ جب ایک end open ہو organ pipe کا ایک close ہو تو ہمیں وہاں پہ odd harmonic دیکھنے کو ملیں گے only odd harmonics are generated in an organ pipe when similarly nth mod nth mod کا frequency ہو جائے fn اور یہاں پہ fundamental frequency f1 multiple آیا ہو جائے n کا f1 is equal to n f1 f1 کا value put کر دیں تو n v dividing band 4l یہ nth mod کے لیے frequency ہو جائے گی اگر ہمارے پاس organ pipe ایک end open ہو اور ایک end close ہو تو lambda n کی اگر ہم لوگ بات کریں nth mod کے لیے زیرا غور سے دیکھیں first mod کے لیے ہمارے پاس lambda 1 تھا 4l اگر نیچے 1 لیکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے first mod کے لیے 4l over 1 second mod کے لیے 4l over 3 third mod کے لیے 4l dividing by 5 4th mod کے لیے 4l dividing by 7 5th کے لیے 4l dividing by 9 and 6 کے لیے 4l dividing by 11 اور 7 کے لیے 4l dividing by 13 mean 4l نیچے divide ہو رہے odd integer سے 4l dividing by n n mod کے لیے n جہاں پہ دونوں کے لیے کیسے لکھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ fundamental frequency 1st 2nd 3rd up to so on nth mod کے لیے integer جو ہیں odd سے multiple ہو رہی ہے تو یہاں پہ n کا value odd integer لکھے جائیں گے 1 3 5 7 and 9 تو یہاں سے اگر ایک چیز student دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر organ pipe کا ایک end open ہو اور ایک end close ہو تو only odd harmonics بنیں گے only odd harmonics generate ہوں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں in case of organ pipe when it's one end is open and one is a close only odd harmonics are generated صرف odd harmonics generate ہوں گے 1 کے بعد 3 پھر 5 7 9 11 13 up to so on end ہمارے پاس harmonics ہوں گے تو اگر ہم لوگ بات کریں کون سے case میں harmonics زیادہ بنیں گے تو اگر ہم لوگ بات کریں جب organ pipe کے دونوں ends open تھے تو ہمیں وہاں پہ even and odd both types کے harmonics دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن اگر ہم لوگ بات کریں جو closed organ pipe ہے یہ poor ہے for the case harmonics اگر ہم لوگ بات کریں جب دونوں ends organ pipe کے open ہیں تو جو ہے اس case میں harmonics کے ساتھ دونوں ends open تھا وہ ریچر ہے اس میں harmonics کی تداد زیادہ ہوگی یہ تھا ہمارا آج کا lecture سٹیشنری ویوز تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ